مزکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما اور میرے ساتھ ہیں کرائیم تک کے ڈپٹی ایڈیٹر چراغ گوٹھی چراغ بہت بہت سواغت ہے آپ کا خبر ہریانہ سے ہے ہریانہ میں ایک جگہ ہے پلول اور ایک محلہ اپنے پتی کی شقایت درج کرانے تھانے جاتی ہے سب انسپیکٹر سے ملاقات کرتی ہے اور عاروپ یہ ہے کہ سب انسپیکٹر کے دوستوں نے یہ سنکھے تقریباً ساتھ بتائی جارہی ہے کل دوستوں نے محلہ کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور ایک بار نے کئی بار کیا تین دن تک بندھگ بنا کے رکھا دوسرے کسی کو بیچ دیا گیا ابھی اس پورے معاملے میں کیا اپ ڈیٹ ہے اور پوری خبر ہے کیا چراغ گیا دیکھیں اس میں سات لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے یہ پلول کی گھٹنا ہے اس میں جو محلہ نے عاروپ لگایا ہے کہ وہ تیس تاریخ کو پچھلے مہینے کی اپنے پتی کی شکایت کرنے کے لیے تھانے جاتی ہے ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ ان کی کمپلین کو ڈیل کرتا ہے حالانکہ وہ کوئی مقدمہ نہیں درج کرتا اور پھر کہانی میں جو تمام جگہوں سے میں نے پڑھی یہ کہانی کئی سورسے سے بھی بات ہوئی ہے کہ ایک ایک محلہ کا کہنا ہے کہ سب انسپیکٹر اپنے دوستوں سے ملواتا ہے مہاں پر اس کے ساتھ اس کو بندھگ بنایا جاتا ہے گھر میں مہاں اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ایک محلہ کو بھیج دیا جاتا ہے جس کا نام شانتی بتایا جا رہا ہے اس کا کوئی رشتے دار بھی ریپ کرتا ہے یعنی چار لوگوں نے ریپ کیا ساتھ میں یہ بھی فیکٹ آ رہا ہے کہ یہ ایک جگہ تو سب انسپیکٹر کی موجودگی بھی تھی جب یہ پوری گھٹنا ہو رہی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہانی یا تو چھنکر آئے کیا سچائی ہے یہ جو باتیں بولی جارہی ہیں میں اس پر کوئی شک نہیں کر رہا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیکونس بہت کلیر ہو نا جی اس میں جو پڑیتا نے کہا ہے اسے بھی جاننا بہت ضروری ہے وہ میں کوٹ کر کے پڑھتا ہوں پڑیتا نے جو کہا ہے آروپیوں نے اسے تین دنوں تک ایک گھر میں بندھگ بنا کر رکھا جہاں اس کے ساتھ بار بار دشکرم کیا گیا بعد میں آروپیوں نے اسے ایک دوسرے وقتی کو بیچ دیا اور اس نے بھی یونت پیڑن کیا اور اس معاملے میں رویوار کو حسن پرتھانے کے سب انسپیکٹر سمیت سات لوگوں پر اب ایف آئی آر درج کی گئی ہے تو ایف آئی آر درج ہوئی ہے ایک محلہ شکایت درج کرانے گئی تھی اپنے پتی کے بارے میں اور اس کے ساتھ اس طریقے کی چیزیں ہوئی ہیں ہری آرہ میں کہیں نہ کہیں تو اس میں سوال کھڑے ہوتی ہیں ایک محلہ شکایت درج کرانے گئی اس کا ریپ در ریپ اس کا ہو رہا ہے گینگ ریپ ہو رہا ہے اس کو بیچ دیا جا رہا ہے تو سوال تو پرشاہ سن پر اٹھے گا ہو کیا رہا ہے ہری آرہ میں یا پلول میں اگر ایسی کہانی آنوب جیسے یہ پیڑیتا نے جو بتایا ہے مقدمہ درج ہوئی ہے ایک تو بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل چھنکر ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن جس طرح کا سیکوئنس ہے یہ بہت کلیاریٹی ہونی چاہیے کہ بھئی exactly کیا ہوا تھا محلہ جب گئی تھی اپنے پتی کے خلاف شکایت کر رہے ہیں تو کیا کمپلینٹ کیا تھی کیا سب انسپیکٹر نے اس سے ڈیل کیا وہ کیسے دوستوں تک پہنچ گئی کیسے اس کے دوستوں نے اس کو بندھگ بنا لیا اور اس کے بعد اس گھٹنا کو انجام دیا یہ ایک سیکوئنس جو کی ابھی تک بہت انکلیر ایسا لگ رہا ہے کہ محلہ کی بات میں دم ہے ہو سکتا ہے سچ بول رہی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بول رہا لیکن جب ایف آئی آر درج کی گئی ہے تو جو شروعاتی چھانبین اس میں شروع ہوئی ہے اس میں پولیس یہ مانتی ہے کہ محلہ 23 جولائی کو حسن پور پولیس اسٹیشن آئی تھی جہاں پر اس کی ملاقات آروپی سم انسپیکٹر شیوچرن سے ہوئی اس نے محلہ کے شکایت درج کرنے سے انکار کر دیا اور شیوچرن نے اسے اپنے ساتھی بلی کے ساتھ پاس کے کھیت میں جانے پر مجبور کیا یہ بات پولیس کہہ رہی ہے کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا ہے اور جہاں وہاں پر پہلے سے ہی نیرنجن اور بھیم نام کا ایک شخص موجود تھا اور تینوں نے اس کا حسن دشکرم کیا اور اشلیل ویڈیو بھی بنائی مجبور کیا کیا مطلب کیا مجبور اس کو پکڑ کے لے گا زبردستی یا یہ بولا اس کو یہ بات پولیس کہہ رہی ہے اور سپیسیفک بتائے نا کیا کہانی کیا ہے کیا بہانے سے اس کو لے گئے کس طرح سے اس کو لے گئے کیا اس کو بول کر لے گئے کوئی ایسے محلہ کمپلینڈ اپنے ہزبینڈ کی کرانے آئے گی وہ کیسے کھیتوں میں چلی جائے گی بینا کوئی جانچے پر کے اور ہو سکتا ہے پولیس کرمیوں نے اس کو مجبورا یا جبردستی بھیجاؤ تو وہ سیکنس بھی کلیر ہونا چاہیے مجبورا ابھی لکھا آ رہا ہے لیکن بہت کلیر سیکنس نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محلہ میں بار بار اس بات پر کہہ رہا لیکن اس کی جانچ بہت گمبیرتا سے ہونی چاہیے اگر یہ سیریس ایلیگیشنز ہیں تو نشت روپ سے اس پولیس والے کو بڑا عاروپ ہے نا یہ جو پولیس کرمی ہے حسن پور تھانے کا اس کو گرفتار کرنا چاہیے کس بات کا ویٹ کر رہی ہے محلہ کے گھر لے گئے اس کے بعد جہاں پر انہوں نے اسے رات بھر رکھا اس کے ساتھ ریپ ہوا اور بعد میں ایک اور شخص کی انٹری ہوتی بجیندر نام کے ایک وقتی کو بیچ دیا جس نے اپنے بہنوئی گجیندر کے ساتھ مل کر سب انسپیکٹر شیو چرن کی موجودگی میں اس کے ساتھ ریپ موجودگی کی بات ہو رہی ہے شیو چرن جو سب انسپیکٹر اس کی موجودگی میں ریپ ہوا ہے موجودگی میں ہے تو وہاں جو دو لوگ جن کے اوپر آروپ لگ رہا ہے وہ گجیندر اور جو دوسرا شخص ہے اس کا مطلب دو اور یعنی پانچ لوگوں نے اس کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا گھنونی گھٹنا کو یہ جس طرح کے سیکوئنس ہے نشت روپ سے اس میں تورنت کاروائی ہونی چھئی آروپی کو گرفتار کرنا چھئی ابھی تک سات کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے لیکن ابھی تک اس میں جہاں تک جانکاری نکل کر آرہی ہے کوئی ٹھوس کاروائی نہیں ہے محلہ کے آروپ میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ اس طرح کی ہم نے بہت سے کیسز دیکھیں کیوں میرا بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ ایسے کئی سارے کیسز دیکھیں جو پلٹتے ہوئے دیکھیں کیوں آپ سندے کیوں جتا رہے ہیں کیونکہ محلہ بڑی سیدھی سی بات کہہ رہی ہے کہ میں تو شکایت درج کرانے گئی تھی اور شکایت درج تو میری کی نہیں الٹا مجھے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ پاس کے کھیت میں بھیج دیا جہاں میرے ساتھ انہوں نے دشکرم کیا اس کے بعد پھر وہاں سے کسی کے گھر بھیج دیا وہاں بھی اس کے ساتھ یہی چیزیں اسے بندھک بنا کر رہا اسے بیچ اور دیا گیا اس کے بھی تو یہ آروپ ہے کس نے بھیجا کب بھیجا کیوں بھیجا اور محلہ کیوں چلی گئی بہت سارے سوالیں ایسے کوئی کسی کے کہنے پر آپ تو اپنی کمپلینٹ کرنا نہیں ہیں کل کو اور اپنا اس پولیس والے کو جانتے پہلے سے کوئی پولیس والے لگے گا فلان جگہ چلے جاؤ کیوں چلے جائیں گے آپ انٹین انلیس کی بھائی کوئی تھوس آدھار نہ ہو جانے کا کوئی کارن نہ پتہ لگے تو اندر کی جو کہانیے میں وہ ہی کہہ رہا ہوں اس میں چھنکرانی چین ہے سامنے تب پتہ لگے کہ اس چاہی کیا ہے کیونکہ میں نے ایسے کئی کسیز دیکھے ہیں جس میں بولا کچھ جاتا ہے اور بعد میں ریپ کی cases ہمیں سب کو پتا ہے کنونکشن کتنا سلو ہے کئی سارے ایسے cases ہم نے دیکھیں جس میں рیپ کی case غلط درج ہوتے ہیں کئی سارے ایسے cases ہم نے دیکھیں جو جینون بھی ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہا اور یہ بھی ہو سکتا ہے جینون ہمیں اس کی کوئی سب لیکن سیکوئنس کلیر ہونا چیلے میں کسی ایک پر ریپ کاروپ نہیں ہے چھے سات لوگوں پر ریپ کاروپ گینگ ریپ کاروپ ہے اس میں کئی کئی بار کرنے ریپ کاروپ اس محلہ نے لگایا تو یہ کیوں اس پہ شک کی نگاہ سے سے دیکھ رہے ہیں چلے میں مانتا ہوں ہوا ہوگا گھٹنا لیکن اس میں پولس کو امیڈیٹلی کاروائی کرنی چاہیے کیوں ابھی تک اس میں گرفتاری نہیں ہوئی جو ابھی تک کی جانکاری میرے پاس ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہو جائے لیکن ابھی تک کوئی ایسی گرفتاری نہیں ہے سوال یہ بھی ہے کہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں سیکوینس اس میں کلیر نہیں ہے لگتا بھی نہیں ہے آپ کو ادھکاری نہیں بتاتے کھل کر اگر ان کی خلاف کوئی گھٹنا ہوئی ہو تو وہ کھل کر کوئی نہیں بولے گا یہ اسی پر میں آ رہا تھا کیونکہ جب کبھی پولس کے افسروں پر یا پولس کرمیوں پر اس طریقے کے آروپ لگتے ہیں اس معاملے میں جو جانچ کی رفتار ہوتی ہے اس میں کتنی کتنی تیجی رہتی ہے یا کس طریقے کی وہ ہوتی ہے کیونکہ کئی بار انٹرنل انکوائریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں دب جاتی ہیں یا اس طریقے سے سامنے نہیں آتی ہیں پچھلے دورے جب آپ اور ہم چرچہ کر رہے تھے ایک آل آفسر پر اس طریقے کا آروپ لگا تھا تو کچھ چیزیں کلیر نہیں ہو رہی تھی وہی کوئی عام آدمی ہوتا تو اس کو پکڑ کے اب تک حوالات میں ڈال دیا گیا ہوتا پولس کرمیے پر جب آروپ لگتے ہیں اور پولس کو جانچ کرنی ہوتی ہے اور ان کے محکمے کا ہے تو بدنامی تو ہوتی ہے ایسے میں کوشش ہی رہتی ہے کہ زیادہ جانکاری بہار نہ آئے دوسری بات اکثر ایسا نہیں ہوتا کئی بار ایسا بھی نہیں ہوتا کئی ایسے ادھکاری بھی ہوتے ہیں جو بہت سچ کا ساتھ دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں بلکل انویسٹیکیشن کرو ایس پر میریٹ جو بھی بنتا ہے وہ کارو ہی کرو لیکن میکسیم کسیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ چھپایا جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ پترکاروں کو پتہ نہیں لگ پا رہا ہے بہت ساری چیزیں اس معاملے میں آروپ بہت گمبیر ہیں ایک محلہ جو شکایت درج کرانے کے لیے تھانے جاتی ہے سب انسپیکٹر شیفچرن سے ملاقات کرتی ہے پلول کا یہ پورا ماملہ ہے اور شکایت تو درج نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ کئی بار ریپ کیے جانے کی گھٹنا ہوتی جو آروپ اس محلہ نے لگایا ہے جانچ پولیس کی چل رہی ہے لیکن اگر یہ بات ست ہے تو کوئی کیسے اپنی شکایت تھانے میں درج کروائے بہت بہت شکریہ چراغ اس تمام باتشت کے لیے آپ کا یہاں رکھ رہے ہیں لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجیٹل